ہلو دوستو ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل اور دوستو کیسے ہو آپ اچھے ہوں گے اور دوستو ہم لوگ یہاں پر بہت اچھے ہیں اور دوستو آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کچھے آم کھانے سے کیا پیدا ہوتا ہے تو دوستو آج کل ہے گرمی کا سیجن تو لوگ آج کل آم کی بہت سوکین ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھے آم کھانے سے کیا کیا پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے سریل کے لئے کتنا لابکاری ہوتا ہے تو دوستو تیار ہے ہماری یہ ریسپی تو دوستو گرمیوں میں کچھے آم کھانے سے سید کو کہی لاب ملتے ہیں اس میں سریل کی کہی پریسانیاں دور ہو سکتی ہیں گرمیوں میں کچھے آم کو سیون کرنے سے لوگوں کے کہی طریقے سے لوگ گرمی میں کچھے آم کا سیون کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا آم پنہ بنا کر پیتے ہیں تو کچھ لوگ کچھے آم کی چٹنی اور اچار کے چٹکارے لے کے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھا آم کھانے سے کھانے میں سوادشت ہونے کے ساتھ سید کے لئے بھی بہت فیادے مند ہوتا ہے اس میں کئی پوسک تتو سے بھرپور ہوتا ہے اس میں بیٹامین اے، بیٹامین سی، بیٹامین ای، فائیوار، کالیسیم، آئیرن، مگنیسیم، فاسپورٹ جیسی تتو پائے جاتے ہیں جو کی شریل کو سوستے رکھنے میں سوستے رکھنے کے لئے کافی اچھے ہوتے ہیں گرمیوں میں کچھے آم کھانے سے لو سمیت کئی بیماریاں سے چھٹکارہ ملتا ہے یا شریر کی انونٹری بڑھانے میں اور پاچن کریا کو سوستے رکھنے میں کافی فیادے مند ہوتا ہے تو دوستوں اس طرح سے آم کھانے سے کچھے آم کھانے سے ہمارے شریل کو بہت ہی پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی کچھے آم کا سیون کرتے رہے اور بیماریوں سے دور رہے تو دوستوں اس طرح سے بنے رہے ہماری ویڈیو میں اور دیکھتے رہے ہماری ویڈیو کو جو لوگ چینل پر نئے ہیں سسکرائب کرتے رہے لائک شیئر کمنٹمنٹ کرتے رہے آپ کے لئے لیکے آتے رہیں گے نئی نئی ویڈیو تو تب تک کے لئے شکریہ تھنکیو دھری مجھ